الحمدللہ اور اس آیت کی روشنی میں جو اہم بات بتانی وہ یہ ہے کہ ہم زندگی میں جو ہم کو قرآن و سنت کا علم ہوتا ہے ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں لوگوں کو دعوت دیتے ہیں تو جہاں دعوت دینے والے کے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں بہت سارے جو ایک دعوت دینے والے کے لیے اسے اپنے اندر اپنانے کی ضرورت ہوتی ہے بہت ساری چیزیں اسی میں سے ایک بہت اہم بات جو اللہ نے اس آیت نے بتائی ہے کہ جب ہم کسی کو دعوت دیں سمجھائیں تو ہماری دعوت میں سمجھداری بہت ضروری ہے کہ دعوت جو ہے سمجھداری کی بنیاد پر دینا چاہیے سمجھداری اگر نہیں ہے اور دور اندیشی نہیں ہے تو اس دعوت میں کبھی کبھی بجائے فائدہ ہونے کے نقصان بھی ہو جاتا ہے کتنے سارے لوگ ان کی دعوت کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں فساد ہو جاتا ہے بگاڑ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی نے دعوت دینے والوں کے لیے ایک بہت اہم نصیحت اسم کی ہے کہ جب بھی ہم کسی کو دعوت دیں سمجھائیں تو سمجھداری کی بنیاد پر اور دور اندیشی کی بنیاد پر ہم دعوت دیں دو تین چیزیں ہم نے پڑھ لیا دو چار حدیثیں ہم نے پڑھ لیا دو چار آیتیں ہم کو یاد ہو گئی ہم اس کو لے کر کے لوگوں سے جا کے لڑنا شروع کر دیں یا ہم مناظرہ کرنے پہنچ جائیں کبھی کبھی ہوتا ہے نوجوانوں میں جذبات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں دیکھنے میں آتا ہے کہ جذبات کبھی کبھی علم سے آزاد ہو جاتا ہے کچھ چیزیں پڑھ لیا تھوڑا بہت اس کو معلوم ہے کچھ آیتیں معلوم ہیں کچھ حدیثیں معلوم ہیں تو چیلنج کر دیتا ہے مناظرہ کرنے کے لیے آج ہم بات کریں گے جبکہ اس کو ستحی علم ہے کچھ علم نہیں ہے اس کے پاس تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے قل اے نبی آپ کہہ دو اے نبی آپ فرماؤ اللہ تعالیٰ نبی سے کہہ رہا ہے اے نبی آپ کہو کہ قل حادہی سبیلی اے نبی آپ کہو یہ میرا راستہ ہے جو دین ہے یہ میرا راستہ ہے اسلام یہ میرا راستہ ہے آپ لوگوں سے کہو ادعو علی اللہ میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں علی بصیرت بصیرت کے ساتھ سمجھداری کب کونسی بات کیسے بولنا ہے یہ ہر آدمی کو معلوم ہونا چاہیے جو آدمی اپنی دعوت میں سمجھداری اختیار نہیں کرتا وہ نبوی دعوت کے خلاف ہے اس کی دعوت بہت ضروری ہے اس کو یاد رکھیں سمجھداری کب کونسی بات کیسے بولنا ہے کبھی کبھی نوجوانوں میں جذبات ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پر لوگ آتے ہیں اس طرح کی بہت ساری باتیں جو ہے کہ آدمی جذبات میں ہوتا ہے ایمانی جذبہ اپنی جگہ پر ہے لیکن علم اپنی جگہ ہے اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے اور علم کی روشنی میں آپ کے پاس دور اندیشی نہیں ہے تو بجائے دعوت سے فائدہ ہونے کی نقصان ہوگا اس لئے کبھی بھی ہم دعوت کا کام کریں یا دعوت کسی کو دیں تو دور اندیشی بہت ضروری ہے دیکھئے آج ہمارے سماج میں جو سمجھدار ہے لوگ اس کو بزدل سمجھتے ہیں اے علماء بزدل ہیں کیا؟ کوئی بولنا چاہیے؟ بولتے نہیں کچھ؟ آج سمجھدار کو بزدل سمجھا جاتا ہے اور جو بے وقوف ہے اس کو بہادر مانا جاتا ہے ایسا نہیں ہے دیکھئے سمجھداری جو ہے نا بہادری کا بدل ہو سکتی ہے لیکن بہادری سمجھداری کا بدل نہیں ہو سکتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلحہ حدیبیہ میں مسئلہ سمجھداری سے حل کیا یا طاقت سے بہادری سے حل کیا صحابہ لڑنے کو تیار ہیں سارے صحابہ لڑنے کو تیار ہیں لیکن نبی نے نہیں کیا مسئلہ سمجھداری سے حل کیا اس کو کہتے ہیں دور اندیش دور اندیشی جو آدمی دور اندیش نہیں ہے وہ دائی نہیں بن سکتا ہے نہیں بن سکتا اس کو دعوت کا نہیں کرنا چاہیے اس کی دعوت سے بجائے پھل اور پھول اور پودے اگنے کے کانٹے اگیں گے وہ سماج میں نقصان پہنچائے گا جس کی دعوت میں دور اندیشی نہیں ہے اس لیے ایک بہت اہم بات کیونکہ مناسبت اس لیے کہ ایک صحابہ آئے تھے اسے جو ہے بس وہ قرآن لے کر کہیں جو ہے مندریں پہنچ گئے تھے تو مطلب اور بول بھی رہے ہیں میں نے ایسا کیا تو جذبات جو ہے نا ایمانی جذبہ آپ کے دل میں ہے ٹھیک ہو رہنا چاہیے لیکن جذبے کی بنیاد پر آپ جو قدم اٹھا رہے ہو وہ قدم اٹھانا صحیح ہے یا غلط ہے یہ معلوم ہونا چاہیے ورنہ آپ کے اس جذبے سے جو علم سے آزاد ہے علمہ سے آزاد ہے اور جا کر کے اور نقصان کر سکتا ہے لوگوں کے لئے تو یہ جو معاملہ ہے نا جو ہم کو اس میں تعلیم ملتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعوت میں دور اندیشی حکمت بہت ضروری ہے کہ ہم دعوت دیں تو حکمت سے دعوت دیں کب کون سا کام کب بولنا ہے کیسے بولنا ہے کہاں چپ رہنا چاہیے کبھی کبھی چپ رہنا چاہیے چپ رہنے میں بھی حکمت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی موقع پر چپ رہتے تھے جانتے تھے لیکن خاموش رہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کعبہ جو ہے بنا آپ دیکھئے وہ حصہ چھوڑ دیا گیا ہے مشرقی نے جو کعبہ بنائے جب اس وقت پیسے کم پڑ گئے تو اتنا حصہ چھوڑ دیا تھا اللہ کے نبی نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو پورا پھر سے حصہ چھوڑ دیا گیا ہے اس کو پورا لے لوں آج بھی وہ حصہ چھوڑ دیا لیکن ابھی ایک قوم بوال کر دے گی بولے گی ایسا کیسا کر دیا نبی نے کبھی کبھی فساد نہ ہو فتنہ نہ ہو آدمی جانتا یہ صحیح ہے لیکن چپ رہتا ہے اس لئے سماج میں دعوت کے میدان میں بھی علماء بہت سمجھدار ہوتے ہیں علماء بزدل نہیں ہوتے ہیں علماء کو سب معلوم ہوتا ہے علماء کو سب پتا ہوتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے لیکن علماء نبوی منحج کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں دعوت کا طریقہ نبی نے کیسے دیا کیسے نبی کا کیا طریقہ ہے دعوت اور کو پتا ہے کب بولنا چھئے کب نہیں بولنا چھئے کب خاموش رہنا چھئے تو خاموش رہتے ہیں علماء تو لوگ بولتے ہیں علماء بزدل نہیں بولتے ہیں نہیں کچھ تو یہ جو ہے یہ بہادری نہیں ہے یہ بے وکوفی ہے کہ آدمی جان نہیں بولنا چیز وہاں بولے تو برحال دعوت میں حکمت بہت ضروری ہے سمجھداری بہت ضروری ہے اگر ہم سمجھدار نہیں ہیں نا تو اس کے پیچھے پیچھے چلیں جو سمجھدار ہے اس کا ہاتھ پکڑ کے چلیں جو سمجھدار ہے وہ کون ہے علماء ہے کون سے علماء جو کتاب و سنت کا گہرہ علم رکھتے ہیں ان کے پیچھے پیچھے چلیں اسی میں آفیت ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دعوت میں حکمت اور سمجھداری اور دور اندیشی سے دعوت دینے کی توفیق ادا فرمائے آمین تقبل یا رب العالمین سبحانک اللہ و بحمدکا شہدو اللہ الہ اللہ انتا استغرقا دو گئے ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن